لگو بالوں کی جہاں میں کتنی آلہ شان ہے لگو بالوں کی جہاں میں کتنی آلہ شان ہے جن کی عظمت کی جوائی دے رہا قرآن ہے جن کی عظمت کی جوائی دے رہا قرآن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ بسم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ صلوات اللہ وسلامہ على سیدنا محمد وعلى علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِي لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَةً آج ہی کے دن یہ آیت کریمہ و عرفات کے مہدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی کہ آج دین تمہارے لئے مکمل اور وہ بھی ہم راضی ہو کر کہ ہماری پسند ہماری پسند کے چیز وہ ہمارا دین ہے وہ دین کامل اس لئے علماء نے لکھایا کہ اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ بچے کے رحم مادر میں قرار پانے سے لے کر قیامت میں اللہ کے سامنے کی پیشی تک ایک انسانی زندگی میں جتنے مرحلے پیش آتے ہیں ہر قدم پر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس وقت میں بھی پیدا ہوا نام رکھا گیا گھٹنوں کے بل چلنے لگا آگے جوان ہوا پھر اس کے بعد دینی شعبے عقیدے ربادت معاملات معاشرت اخلاق دنیوی زندگی کے شعبے کھانا کمانا پہننا اورنا شادی بیعہ سوار ان تمام میں کوئی قدم ایسا نہیں کہ جس میں رہ بری کامل مکمل رہ بری اسی لئے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے پوچھا کیا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اسلام کی اس نعمت پر اللہ کا شکر عذا کر رہے ہیں جو اللہ نے ہم کو دیا آپ نے اس کے اندر ایک جملہ بڑھایا وہ کہہ رہے تھے صحابہ کہہ رہے تھے الحمدللہ علیہ نعمت الاسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑھایا الحمدللہ علیہ سابغ نعمت الاسلام مکمل اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر اس لئے اللہ پاک نے ہم کو دین دیا ہے دین کیا ہے دین کہتے ہیں جس نے زندگی دی ہے اسی نے زندگی کا جو جو ذابطہ اور جو دستور تجویز کیا ہے اور اس کو نبیوں کے راستے سے امتوں تک اور انسانوں تک پہنچایا ہے اس کا نام دین ہے جیسے کوئی کمپنی کوئی مشین بناتی ہے تو اس کے اس مشین کی ایستعمال کا طریقہ اس کا فائدہ اس کے اندر اگر فلان چیز فلان سے ٹکرا جائے تو یہ نقصان اس طرح کے جیسے ایک مکلیڈ اور ایک وہ پرچہ ہوتا ہے جتنی بھی قیمتی مشین ہوتی ہے چونکہ تمام مشینوں کو انسان استعمال کرتا ہے اور انسان تو خود استعمال کرنے والا ہے اس کی آنکھیں کیا دیکھیں کان کائے سنیں دماغ کیا سوچیں اس کے پیٹ میں کیا جائے یہ اس کے قدم کہاں اٹھیں اس کے ہاتھوں پیروں کا استعمال کیسا ایک ایک چیز زندگی دینے والے اللہ جل جلالہو عمان والہو نے اسی دستور حیات کا نام قرآن کریم ہے اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی جیسے حدیث میں ہے ترکت فی قمرج یوں ہی سرک پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں یا کسی کی گود پہ میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں یا کسی کا مرہن منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں اور دوسرے ہاتھ میں یہ قرآن زندگیوں میں آنکھوں کا آنکھوں میں زبان کا زبان میں کمائی کا کمائی میں شادیوں کا شادیوں میں اندھیرے کا اندھیرے میں اجالے کا اجالے میں قرآن زندگیوں میں کیسے آوے اس کی محنت دوسرے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں اور اگر تم نے یہ تے کر لیا کہ یہی کرنا ہے یعنی ان تمسک تم بھی ہی ماں اگر تم نے ان دونوں کو مضبوط پکل لیا اگر تم نے ان دونوں کو مضبوط پکل لیا زمین آسمان کو چلی جائے آسمان زمین کو آ جائے اور پورا پچم ہو جائے نہ تمہیں کوئی خرید سکتا ہے نہ تمہیں کوئی بہکا سکتا ہے نہ تمہاری کوئی راہ مار سکتا ہے تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ترین انسان رہو گے اللہ اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا حضور نے فرمایا ہماری نبیوں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسے دھیلے کا وارث نہیں بناتی جو اللہ کے یہاں سے لے کر آتے ہیں ہم اسی کا وارث بناتے ہیں تمام انبیاء تمام رسول علیہ السلاط والتسلیمات اللہ کے یہاں سے علم کتاب کی شکل میں تورات انجیل زبور سحر ابراہیم و موسیٰ صحف آدم شہیس یہ سارے علم لے کر آئے اور اس کی محنت جس کو دعوت کہتے ہیں اور وہ اپنی امتوں کو دے گئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء خاتم الانبیاء آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آپ کے دین کے بعد کوئی دین نہیں وہ تمام مضامین حق کا جو پہلی آسمانی کتابہ میں وہ بھی اور مزید باران دستر الحیات قرآن کریم میں دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس امت کے ایک ایک بچے کو سیدھا پورے دین کا اور دین کی وہ محنت جس سے زندگی میں دین آوے اس کا وارث بنا کر تشریف ہے گئے ہیں اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے اس کو سمجھنے ہی کے لئے یہ وقت لگواتے ہیں آج ماشاءاللہ صبحوں کی کارگزاری سنی مختلف جگہوں کی بہت جی خوش ہوا ان حالات میں بھی ساتھی ماشاءاللہ اس کام کو کام بنائے ہوئے ہیں جتنا قانون کی رعایت کے ساتھ ان سے ہو سکتا ہے وہ پورا کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول بھی فرماؤے باغ آورو بھی فرماؤے نتیجہ خیص فرماؤے اور عالمی سطح پر ہدایت کا ذریعہ بناوے جیسے آج عرفات کا دن ہے حجاز کرام اور اللہ کی رحمتوں کے سمندر موجے مار رہے ہیں ایسے وقت میں حق تعالیٰ شانوں نے ہم ہیں باہر لیکن وہ محنت ہمارے پاس ہے آج کے دن میں ہمیں آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جو بھی کچھ ہیں وہ بعد میں ہیں اولاد کے باپ بعد میں ہیں بیوی کے شہر بعد میں ہیں مکان کے مالک بعد میں ہیں اللہ کے بندے اور محمد الرسول اللہ سرسم کے امتی اور وارث پہلے ہیں ان دونوں کی پوری عبادت یہ ہماری زندگی کا مقصد بندہ ہونے کے ناتے محمد الرسول اللہ سرسم کی نیابت زندگی کے تمام شعبہ میں آپ کی شریعت سنت کی پابندی یہ ہماری ذمہ داری اور اس ذمہ داری جس طرح نبیوں سے پوچھا جائے گا ہم نے پیجاتا تم نے کیا کیا اس امت سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں تمہارے نبی پورے دین اور دین کی محنت کا وارث بنا کر آیا تھے تم نے کیا کیا اس لئے دوستو اس کا بہت فکر کرنا ہے یہ مبارک ایام ہیں اس میں دعائیں اور اس میں جیسے کل کا عرفے کے دن کا روزہ ہے کیسی فضلت ہے ایک سال کے پہلے اور ایک سال کے بعد کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں آیا میں تشریق شروع ہو رہے ہیں تکبیرات پانچ دن تک جس میں اللہ کی بڑائی ہی بڑائی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے دن بھی اس کے کان میں اللہ کی بڑائی جب دنیا سے جاتا ہے تو رخصت بھی ہوتا ہے اللہ کی بڑائی کے ساتھ اسی کو بار بار حق تعالی شانوں و مختلف موقعوں پر جیسے نماز میں ایک ہی جگہ میں پانچ مرتبہ اللہ اکبر ہے کہ اس طریقے سے یہ ہمیں اس کی مشکنی ہے اپنے اندر میں کھانا کمانا ہم انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں ہمارے ساتھ بیوی بچے سب لگے ہوئے ہیں لیکن سب کا حق بتلایا ہے گھر کو کتنا وقت دینا کاروبار کو کتنا دینا مسجد کو کتنا دینا دعوت کو کتنا دینا اس لئے کہتے ہیں بڑوں کی سرپرستی بڑوں کے مشویرے سے جب اپنے وقت کی ترتیب بنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی دین بن جائے گی اللہ نہ کرے اگر ہم نے بھی نہ وقت کی کوئی پابند کی نہ پیسے کی خرص کی یا کمانے کی تو پھر جیسے دنیا چل لیں یہ ہم بھی چل لیں اللہ نے ہم کو ایک دین کامل دیا ہے اور پھر اس میں سب سے بڑی چیز اللہ کی ذات کا تعلق اور اللہ کے تمام بندے بندیاں جیسے حضب العظم کی دعا میں بھی ہے اللہ پاک میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام بندے بھائی بھائی ہیں تمام انسان اس لئے یوں کہا حضرت آدم علیہ السراط تسلیم تو ابو البشر ہیں انسانیت کے بات حضرت عبراہیم علیہ السراط تسلیم ابو الانبیاء تمام نبی ان کی نسل میں اس لئے ان سے کہا تھا مسلمان ہو جاؤ ہو گئے اور کیسے ہوئے کہ جتنا جو کہ اب تمہاری اپنی کوئی خواہش نہیں کہ میری اپنی کوئی چاہت کوئی خواہش کوئی آرزو نہیں جو اللہ کو پسند وہ مجھ کو پسند اور اس کے لئے جو قربانیاں دینی پڑی سیرت ابراہیم علیہ السراط تسلیم کو متعلق کریں گے تو پتا چلے گا کہ کیسے قربانیاں دیں اس لئے ان کہتے ہیں حضرت عالم علیہ السلام ابو البشر ہے حضرت ابراہیم علیہ السراط تسلیم ابو الانبیاء ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سید الانبیاء ہیں ہمیں اللہ نے تینوں کے بیچ میں رکھا ہے اللہ ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی اس محنت کی قدر کرنے کی اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے مرنا ہر ایک کو ہے اور جواب صدہ اللہ کو دینا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصف فرمائے یہ ماشاءاللہ ساتھیوں نے بخاری شریف کا بھی ختم کیا ہے آیت کریمہ کریمہ کا بھی ختم کیا ہے اور یہ ایک دعا کا موقع ہوتا ہے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ دعا کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے سلو اللہ وانتم متیقنین بالعجابہ اللہ سے جب بھی دعا مانگو تو قبول ہونے کے یقین کے ساتھ مانگو ایک اور مولا محمد یسف صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے جانتے ہو دعا کیا ہے جانتے ہو دعا کیا ہے دعا جہاں تمام مادی طاقتیں جواب دے دیتی ہیں کہ ہمارے بس کا نہیں وہاں سے دعا کی طاقت کی ابتداء ہوتی ہے اللہ اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت اور دعا یہ میراس میں دے گئے ہیں اس لئے دعاوں کا خوب اسی طریقے سے موقع موقع وقت نکال کر مستقل اور یہ سب سے شارٹ ویل جس کو کہتے ہیں اللہ سے تعلق ابھی ارادہ کے احاد بھی نہیں اٹھائے زبان بھی نہیں اہلائی دل ہی دل میں دعا کھتے ہیں سیدھا اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے مانگو اللہ سے سبحانک اللہ و بحمدك و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک سبحانک اللہ و بحمدك نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب اليک اللہ لکا الحمد حمد كما ينبغ لجلال وجہك و عظیم سلطانك لکا الحمد في بلائک و صنعك الى خلقك و لکا الحمد في بلائک و صنعك الى اهل بیوتنا و لکا الحمد في بلائک و صنعك الى انفسنا خاصة و لکا الحمد بما هديتنا و لکا الحمد بما اکرمتنا و لکا الحمد بما سترتنا و لکا الحمد بالقرآن و لکا الحمد بالأهل والمال و لکا الحمد بالمعافات و لکا الحمد حتى ترضى و لکا الحمد اذا رضیت يا اہل التقویٰ و اہل المغفرة اللہم لکا الحمد و حمد دائما مع دوامك و لکا الحمد و حمد خالدا مع خلودك لکا الحمد و حمد لا منتها له الا بمشتك يا حی يا قیوم برحمتك نشتغیث لکا الحمد و حمد كما ينبغی لجلال وزید لکا الحمد و حمد كالذی تقول و خیرا مما نقول اللہم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراہیم و على آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد و على آل محمد كما بارکت على ابراہیم و على آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم رب هذه الدعوة القائمة والسلاة النافعة سل على محمد وارض عنی وارض عن امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیظا لا تسخط بعده ابدا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ندعوك اللہ وندعوك الرحمن وندعوك باسمائک الحسنا كلها ما علمنا منها وما لم نعلم نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ونشهد ان محمد عبدك ورسودك یا رب سلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق كلهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم انك ترى مكاننا تسمع كلامنا وتعلم سجرنا واعلانيتنا فاقبل معذرتنا تعلم حاجتنا فاعطنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاخفر لنا ذنوبنا نسنك ايمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم ألا يصيبنا إلا ما كتبت لنا ولذن من المعيشة بما قسمت لنا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وجميع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شدف قلوبها إلى طاعتك وإلى دينك اللہم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا حی يا قیوم يا حی يا قیوم برحمتك الاستغیث ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین ربنا لا تزو قلوبنا بعد الهديتنا وحبلنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللہم آتنا افضل ما توتی عبادك الصالحین اللہم آتنا افضل ما توتی عبادك الصالحین اللہم آتنا افضل ما توتی عبادك الصالحین من التقا والعفاف والصبر والشكر والاستقامة والاخلاص والتوادع والعبودية لک اللہم انک عفو كریم تحب العفو فاحف عننا اللہم آتنا من صالح ما تؤت الناس من المال والأهل والولد غير ظالم ولا مضل ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجننا من خج الدنيا وعذاب الآخرة اللہم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعسيان اليك رب فحببنا وفي انفسنا لك رب فذللنا وفي اعين الناس فعظمنا ومن سيء الاخلاق فجنبنا اللہم اهدنا لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت يا وللولین ويا اخر الاخرین يا ذا القوة المتین يا راحم المساكین منزول بك كل حاجة منزول بك كل حاجة اللہم انا عبيدك وابنا عمائك نسلوك الهدى والتقى والعفا والغنى اللہم عدل فينا قضائك اللہم انا نسلوك مسألة المسكین ونتهلو اليك ابتلاح على المذنب الزلیل وندعوك دعال خايف الضرير الهنا وإله ابراهيم اسحاق وعقوب عليهم الشرات والتسلمات وإله جبريل ومیکائل اسرافيل عليهم الشرات والتسلمات نسألك ان تستجيب دعوتنا فاننا مصدرین وتعصمنا في ديننا فاننا مبتلون وتنالنا برحمتك فإننا مذنبون وتنفي عنا الفقر فإننا متمسكن اللہم اجعل القرآن ربيع قلوبنا والنور أبصارنا واجلا أحزاننا وذهاب همنا يا حي يا قيوم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اننا عامنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالديا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللہم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسدت وما أعلنت اللہم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللہم احفظنا المسلمين من بين ايدنا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا رضينا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولم ونبیاء فروردگار فروردگار تیرے کرم تیرے احسانات تیرے فضل کی کوئی حج نہیں ہماری ناشکری کو ہماری ناقدریوں کو معاف فرما دے اے اللہ آج عرفات کا دن دے تیرے عشاق اور تیرے مہمان خصوصی اے اللہ اس میدان میں اور آج تیری رحمتوں کے دریا اور تیری رحمتوں کے سمندروں کی موجیں اے اللہ اور وہ جن کے لئے مانگیں ان کے لئے بھی فروردگار ہمیں اس سے محروم نہ فرما ان کے حج کو قبول فرما آسان فرما آفیت کے ساتھ پورا فرما اور اس حج کو پورے عالم میں امن کی چادر بچھنے اے اللہ پورے انسانوں کے لئے امن امان کا ذریعہ فرما دے اے اللہ پوری امت کو اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اپنے کام میں اور زندگی کے مقصد میں لگنے کا ذریعہ اور سبب فرما دے ہدایت کی ہوایں چلا دے اے اللہ دعوت کے لئے راہیں کشادہ فرما دے جماعتوں کے نقل حرکت مسجدوں کے آبادی مدارس مقاطب خانقہ ہیں مسجدیں اے اللہ گھروں میں ایمان عمال کو زندہ فرما دے اے اللہ تیرے بندے ان حالات میں بھی جو محنت کر رہے ہیں اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما اخلاص نصیب فرما اے اللہ ایداروں کے لئے دینی ایداروں کے لئے اچھے مخلص سرپرستان اور اچھے مخلصین اساتذہ مقدر فرما اور مجتمع فرما اے اللہ کام کی اور کام کرنے والوں کے حفاظت فرما اے اللہ دن تیرے صالح بندوں کے ذریعے ہم تک اے اللہ یہ پہنچا ہے اے اللہ ہمارے اساتذہ ہمارے مشائق اور ہمارے بزر ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے ان کے درجات کو بلند فرما دے بربردگار اس وقت یہ بلا جس شکل میں ہے اے قادر مطلق الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بحق ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اے حیران و پریشان مخلوق خدا ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں ہم تو بندے ہیں آزمائش کے قابل نہیں ہیں گناہ گر بہت ہیں گناہوں کی معافی مانتے ہیں امت مذنبت و رب غفور امت مذنبت و رب غفور اے اللہ ساری مخلوق تیرا کمبہ ہے اور یہ سارے ایمان والے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب کی امت ہے امت کے حال پر رحم فرما کر اپنے کمبے کے لوگوں کو اے اللہ اس بلا سے ہمشہ کے لئے نجات مصرف فرما دے اے اللہ جن کو تُو نے صحت آفیت دے رکھ کیے نعمتوں کی قدر کرنے کی تعبیق مصرف فرما گھروں میں مردوں میں عورتوں میں بچوں میں اے اللہ دین سیکھنے دین پر چلنے دین کی محنت میں جانا مال کھپانے کے جذوات اور اس کے لئے عملی طور پر اللہ اپنی مقامی کام میں مسجد وار جماعت کے ساتھ ہفتے واری جشتوں میں سہروزہ میں سرانہ چلے میں چار چار مہنوں میں ملکوں میں اے اللہ ایمان کے جتنے تقاضے ہیں ان سارے تقاضے ہیں دعوت کے جتنے تقاضے ہیں اے اللہ ہر طبقے کے ہر فرد میں اے اللہ اس کے پورے میں امن کی چادر بچھا دے ہدایت کی ہوایں چلا دے از ذریعہ بہانے کے طور پر قبول فرمالے ہماری ہم سب کے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی اے اللہ اور اے اللہ پوری امت کی ہر شخص جہ سے جانوں کی مالوں کی ایمان کی اعمال کی اخلاق کی آخرت کی راضی ہو جا اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی فرمالے اے اللہ ہم سے ہر ایک کو اپنی دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر اور اس کی عملی تیاری جس کو تیرے نبی صلی اللہ نے فرمایا اس لئے کہا کہ دنیا میں ہمارا کوئی دشمن نہیں سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں اے اللہ ہمارا دشمن تو دو ہیں ایک اندر کا ہے ہمارا نفس اور ایک دشمن شیطان اے اللہ انہوں نے جتنی راہ ہماری ہے اور جتنا دور کے آئے اے اللہ نفس شیطان کے ورغلانے بہکانے اور اے اللہ ان کے وساویس سے ہماری فرماؤ اے اللہ جتنا جو دینی کام ہو رہا ہے درس و تدریش کے راستے خانقہوں کے راستے خطبات کے راستے تصنیف و تعلیف کے راستے دعوت و تبلیغ کے راستے اللہ اس میں اخلاص استقامت توازو چھوٹا بن کر کرنا عبد بن کر کرنا بندہ بن کر کرنا اے اللہ صفات سے ساتھیوں کو راستہ فرما دے رضائل سے زندگیوں کو پاک فرما دے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ آج کے دن کی برکتوں رحمتوں مغفرت اور اے اللہ تیری غیبی تائدوں سے کسی کو محروم نہ فرما بھرپور برکت نصیب فرما اے اللہ کل کے روزے کے بھی توفیق نصیب فرما کہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور تو راضی ہو رہا ہو قربانیا ہو رہی ہو اور تو راضی ہو رہا ہو اے اللہ قانون کی پابندی کے ساتھ مسجدوں میں بھی گھروں میں بھی اور جہاں بھی ہوں اے اللہ قانون ی حکومت کی قانون ان کی پابندی کے ساتھ نمازوں میں بھی روزے میں بھی اور قربانیوں میں بھی اے اللہ اس کو کرنے کی توفیق نصیب فرما آسان فرما اے اللہ جتنے بیمار ہیں اور جہاں ہیں اے اللہ ان سب کو شفائے کامل عاجد نصیب فرما اے اللہ ہمارے مہمانوں میں اے اللہ جو بہر سے آئے اور ان کے لئے کوئی قانون بات بنی اے اللہ ان کے لئے ان کے گھروں کو واپس جانا آفیت کے ساتھ ان کے بیو بچوں میں ان کے ماں باپ میں بھائی بہنوں میں اے اللہ پہنچنا آسان فرما دے جتنے تقاض دعوت کے ہیں اللہ آفیت کے ساتھ پورے کرا دے دعوت ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما تیرے جن بندے بندیوں نے ہم سے دعاؤں کے لئے کہا ہے کہتے رہتے ہیں اور بہت سے تیرے بندے وہ ہیں جن کا ہم پر حق ہے جو ہمارے بڑے اور ہمارے ساتھ پرست ہیں اے اللہ ان کے عمر میں برکت نصیب فرما صحت عشق نصیب فرما ان کے علم وعمل واخلاق سے اے اللہ استفادے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہر ایک کی جائز ضرورت کو پورا فرما اے اللہ ہر ایک کو اپنا رہتنے نبی صلی اللہ اللہ سلم کا سچا فرما بردار بندہ بنا لے نبی کا اطاعت گزار بنا لے اے اللہ اولاد کو ماباب کا تعبیدار اے اللہ ہر دوسرے کا حق پہچان کر ادا کرنے والا بنا اے اللہ جو ماباب اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کے رشتوں اور شادیوں کے لئے فکرمن ہیں اچھے صالح جوڑے نصیب فرما اے اللہ ان کی بہترین تربیت فرما اخلاق میں بلندی طبیعت متوازو اور آجیزی اور انکساری اور اللہ تیرا سچا بندہ بن کر جینے والا بنا دے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما مصیبت زدوں کی مصیبت کو ختم فرما اے اللہ ہمارے دوستوں نے جنہوں نے ختم بخاری کیا آیت کریمہ اس کو قبول فرما کر پوری امت پر سے اس بلا کو اس وبا کو اور اس عذاب کو اے اللہ دور فرما دے ہمیشہ کے لئے تو بری قدرت والا ہے صرف تیرے چاہنے کا مسئلہ ہے تو چاہ لے تو تیرا ارادہ ہی وجود ہے اے اللہ تو ہی فرما دے اے اللہ تیرے ہی قبضے میں رحیم رحم فرما دے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح دے جن کے اولاد کا مسئلہ ہے اے اللہ تندرست توانا جیتی جاگتی اولاد صالح اور نسلوں میں برکت نصف فرما اے اللہ جتنے ایمان کے حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں ان کی پوری پوری بخشش فرما دے جتنے دنیا ہمیں تو مانگنا میں نہیں آتا ہمارا یقین ہے اے اللہ جتنی پہلے مانگی ہے اسے قبول فرما لے جتنی اس وقت مانگی ہے اور جو رہ گئی ہے اپنے خزانے سے مرحمت فرما دے اور آئندہ دنیا والے دنیا والا ہونا چاہتے ہیں فَإِذَا اَقْرَتَ عَيُنَا ہمیں دعوت و دعا کے راستے ہماری آنکھیں تھنڈی کر دے اے اللہ جو ماباب اپنے اولاد سے اے اللہ اے اللہ ان کے آنکھیں تھنڈی کر دے جو بیمار ہیں ان کو شفا نسخ فرما بے اولاد ہیں ان کو اولاد سالح نسخ فرما جن کی شادیاں اور رشتوں کا مسئلہ ہے اے اللہ اس میں خیر و برکت کے ساتھ گھروں کو آباد فرما اے اللہ خدمت کرنے والوں کی خدمت کو بے انتہا قبول فرما تیرے بندوں نے کیسی کیسی خدمتیں کہاں بھوکوں کو کہاں پیاسوں کو کہاں گھروں میں ارادوں کو جاک کر اور کیسی تقریفیں اٹھا کر خدمتیں کی اور کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمتوں کا ان کو بہترین شرع نصیب فرما اولاد کی طرح سے ماباب کی آنکھیں کھنڈی کر دے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی فرما جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی سلامتی ایمان میں ترقی ایمانی صفات سے عراشتگی رضائل سے پاکی اور ایمان کی محنت کے ساتھ اے اللہ عالمی شتح پر قبول فرما لے قبول فرما لے قبول فرما لے ہم اے اللہ بیش تو تو مبدئن نعم قبل استحقاق یا مبدئن نعم قبل استحقاق اے اللہ ہمارا کوئی حق نہیں ہمارا کوئی استحقاق جو کچھ دیا ہے تیرا کرم ہی کرم ہے آج تک کی ناقدری کو آج تک کی بے عدوی کو آج تک کی بے اصولیوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے کام کی اپنے اصولوں کے ساتھ عالمی سطح پر ہونے اور ہدایت تامہ اور عامہ کی ہواوں کے چلنے کا ذریعہ اس سبب فرما علماء اساتذہ مشایخ اے اللہ عوام خواست امت کے ہر فرق کو اپنے کرم سے اس محنت کے لئے قبول فرما لے ہمارے دوستوں کے ختم مخالی کو آیت کریم آئیت کو قبول فرما کر امت کی انفرادی اجتماعی گھریلو کاروباری سماجی دنیوی اخروی تمام مشکلات کے تمام پریشانیاں کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما اور اس میں قبول فرما اے اللہ جتنا مانگا حضرت رسول طاق نے خیر کی لائے ان سے جو کچھ مانگا وہ سارا ہمیں ارکوری امت کو مرحمت فرما جنافتوں بلاؤں مسئبتوں ارضی سماوی داخلی خارجی جنی انسی انفرادی سماعی جس سے آپ نے پناہ چاہیی ہمیں ارکوری امت کو اپنی پناہ میں لے لے اے اللہ اپنی پناہ میں لے اے اللہ اپنی پناہ میں لے امت کسے نشیبے کو جگا دے امت کی بگڑی بنا دے اور آگے بگڑنے سے بچا دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وشل اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلہی وشح قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا اسلاح سے نسبت ہم کو نہیں اس طور سے ہم بے نور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کم زور ہوئے